پروڈکشن آرڈر کے اجرا کے بعد پنجاب اسمبلی کے قوائد و زوابط میں ترمیم سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پروے زلاہی نے آٹھ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی سبائی وزیر قانون راجب اشارت کمیٹی کے سربراہ نامزہ حکومتی ممبران میں چودری زہیر الدین میاں اسلام ادبال سید اکبر خان نوانی شامل مسلم لیگ نون کے وارث کلو ملک احمد خان پیپلز پارٹی کے حسن مرتضی اور راہ حق پارٹی کے ماویہ آزم رکن ہوں گے پی پی ایک سو اڑ سٹھ کی ٹکٹ کے لیے امیدواروں میں کھیچا تانی ہاپسی چپکلش اور گروپ بندی زمنی انتخاب میں لیگی امیدوار رانہ خالد کو ناکامی کی وجہ قرار پارٹی رہنماوں کے گلے شکوے ختم ہوئے اور نہ ووٹرز کو کسی نے موبائلز کیا الیکشن میں نہ کامی کے سواب جاننے کے لیے قائم کمیٹی نے پارٹی قیادت کو وجہات سے آدھا کر دیا پاکستان کو خوبصورت بنانے کے لیے پیوٹی پارٹ لگایا ہوا ہے دیانتداری کے ذریعے سے دیانتداری کا کاجل لگا کر شرافت کا اور محنت کی جناب آئی لائنر لگا کر وہ اس وقت پورے پاکستان کو خوبصورت بنانے لگے ہوئے ہیں لوٹ مار کا بازار گرم کرنے والے اندر اور باہر سے بدصورت ہیں نیب بیوٹی پارلر کا کردار ادا کر رہا ہے سیاست دانوں حکمرانوں اور بیوروکریٹس پر لگے سیاہ دھبوں کو صاف کیا جا رہا ہے سمائی وزیر اطلاع کی پھر مقالفین کو للکار بولے بیوٹی پارلر باہر سے چہرے صاف کرتے ہیں نیب اندر سے صاف کر رہا ہے نیب کے بیوٹی سیلون میں ایمانداری کا کاجل اور شرافت کا آئی لائنر ہے فیاضل حسن چوہان کی الحمرہ میں گفتگو کوئی حفاظتی بندوست اور نہ ہی اقدامات پنجاب حکومت کا کمیٹی سفارشات سے قبل ہی فروری میں بسند منانے کا اعلان ساتھ ہی ساتھ وزیر قانون راجہ بشارت کی سربراہی میں رسمی کمیٹی بھی بنا دی گئی سمائی وزیر اطلاع فیاضل حسن چوہان کہتے ہیں فروری کے دوسرے ہفتے میں بسند منائیں گے جانی نقصان سے بچنے کے لیے کیا ایک دمات اٹھائے جائیں گے خدا نہ خاصتہ جانی نقصان کھونے پر کون ذمہ دار ہوگا جان نیوہ دھاتی اور کیمیکل ڈور تندی شیشے کے مانجے کو کرے گا کون کنٹرول کلچ تار سے متوقع بجلی کی تاروں کو ہونے والا نقصان پر کیا حکمت عملی اپنائے گئی جان نیوہ تہوار پر موٹر سائیکل سوار محفوظ ہوں گے یا نہیں تحریک امساب کی حکومت کا بسند بارے بڑا فیصلہ پارٹی چیئرمن امران خان سے تاحال اجازت نہ لی گئی پنجاب حکومت نے اپنی سطح پر مشاورت میں فیصلہ کیا یوسف صلاح الدین کو امران خان سے اجازت لینے کا ٹاسک دینے پر غور زلائع کا کہنا ہے تاحال کابینہ کے ارکان کی بھی رائے سامنے نہیں آسکی لاہور میں بسند کا معاملہ سات برسوں میں کمیٹی نے مخالفت کی سابق وزیر اعلیٰ شباز شریف نے بسند منانے کی اجازت دینے سے انکار کیا تھا دوہزار سولہ میں کمیٹی نے ریپورٹ میں لکھا بسند پر مائنس کائٹ فلائنگ ہر ایونٹ کی اجازت ہے دھاتی ڈور اور فرافائرنگ کے واقعات کنٹرول نہیں ہوتے پولیس گھر میں داخل ہو تو چادر اور چار دیواری کی خلاف وردی کی شکایات موصول ہوں گی تجاوزات کا معاملہ شاہ لم مارکٹ کو انیس سو چونتیس کے سکیم پلان کے مطابق بنانے کا فیصلہ واقعی تعمیرات مصوار کر دی جائیں گی والڈ سٹی آثورٹی نے منظور شدہ پلان کی نشاندہی کے لیے الڈی اے سے خدمات مانگ لی پرانے نقشے کی تفصیلات بھی طلب الڈی اے کے شعبہ سٹیک مینجمنٹ اور ٹاؤن پلاننگ نے ریکارڈ مرتب کرنا شروع کر دیا پنجاب میں جاری مختلف منصوبوں میں بے زابطگیوں کا انکشاف پروجیکٹ پوسٹوں پر بے جا بھرتیاں اور غیر ضروری اخراجات ہوئے وزیرعالہ سیکٹری ایٹ نے رپورٹ پیش کر دی اضافی اخراجات پر پابندی آئید پنجاب حکومت نے نیا حکم نامہ جاری کر دیا الپی جی بہران شدت اختیار کر گیا شہر میں قدرتی گیس کے بعد الپی جی بی نایاب منافع خوروں نے موقع غریمت جانا اور مصنوعی قلت پیدا کر کے قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا الپی جی دو سو روپے پی کلو تک فروخت ہونے لگی الپی کی قیمتیں کم کرو عوامی رکشہ یونین کی مطالبات تسلیم نہ ہونے پر ڈپٹی کمیشنر آفیس کے سامنے رکشے جلانے کی دھمکی عوامی رکشہ یونین کا چمٹے توے دیجکیاں سلنڈر اٹھا کر نیب آفیس کے سامنے احتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی رکشہ یونین کا الپی جی معافیہ کے خلاف نیب بے ثبوت کے ساتھ درخواست دینے کا اعلان چوروں اور چوکیداروں کے خلاف مقدمہ درج کرائیں گے مجید غوری عربوں روپے کے فنڈز کہاں کہاں خرچ کیے بلدی آعظمہ نے سب بتا دیا تیرہ عرب روپے کے بجٹ میں نو عرب غیر ترقیاتی اور چار عرب ترقیاتی کاموں کے لیے رکھے گئے رواسہ لیک عرب اکانوے کروڑ سے زائد کی اسی ترقیاتی سکیموں کا تقمینہ لگایا گیا فرانس ڈپارٹمنٹ نے تفصیلات سیکٹری بلدیات کو ارسال کر دی سٹریٹ لائٹس اور مین ہولز کی سکیمیں میئر کی منظوری اور اعتراضات دور کرنے کے باوجود میکمہ بلدیات نے روک دی بلدی آعظمہ کا موقف اپنی تنخواہ کے ساتھ انصاف کرنا بڑا کام ہے بدتعریفی ایک شخص کی ہوتی ہے شرمنگی پورے سسٹم کو اٹھانا پڑتی ہے چیف جسٹس ہائی کوٹ جسٹس انوار الحق کا اپنے اعزاز میں منقضہ تقریب سے کتاب تقریب میں نامزت چیف جسٹس محمد سردار شمیم خان جسٹس معمول رشید شیخ جسٹس تارک کباسی اور دیگر کی شرکت نامزت چیف جسٹس سردار شمیم خان بولے جسٹس انوار الحق کے کاموں کو سنہری الفاظ میں یاد رکھا جائے گا یونیورسٹی آف منیجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے سولوے کانوکیشن کا انعقاد گورن پنجاب چودری محمد سرور کی خصوصی شرکت تیرہ سو ستائیس طلبہ میں ڈگرییاں تقسیم کئی گئی گورن پنجاب کہتے ہیں ہمارے ہاں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں اور انٹرنیشنل ہاپن آکی ٹورنمنٹ کا دوسرا روز کازکستان نے نیپال کو چھ گول سے شکست دے دی پاکستان پریزیڈنٹ ڈیلیون اور ازبکستان دوستانہ میچ کھلیں گے